اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ وید موم آج میں آپ کے لیے فش فرائے کی بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں اگر آپ اس طریقے کو فولو کر کے مچھلی بنائیں گے تو کبھی بھی آپ کا میری نیشن مسالہ نائی فرائے کرتے ہوئے اترے گا اور بزار کی طرح بلکل ایک پروپر لیئر مچھلی کے اوپر آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور ہر سٹیپ کو فولو کر کے مچھلی کو میری نیشن مسالہ لگا کے فرائے کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویسپی یہاں پہ میں نے ٹون کےجی فش لے لیے یہ رکو فش ہے اور اب سب سے پہلے اس کی سمیل ختم کرنے اور اس کو اچھے سے واش کرنے کا میں آپ سے طریقہ شیئر کروں گی اب ہم ایک باول لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی آپ جتنا مرضی ایڈ کریں کیونکہ اس میں ہم نے فش کو ڈپ ہی کرنا تھوڑی جائے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تقریبا اس کو ڈپ کریں گے پانی ایڈ کر لینے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون اجھک لیسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اب ون بائی ون کر کے سارے فش کے پیسز جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ نے فش کو جلزی سے ڈی فروسٹ کرنا ہے فریز کی ہوئی ہے فش تو اس کو ڈی فروسٹ کرنے کا بھی یہ بہت ایزی میتھڈ ہے اس طرح سے اس کو ڈپ کر کے رکھ دیں گے اس سے یہ ہوگا فش ڈی فروسٹ بھی ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو سمیل وغیرہ ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ ایزی لی اس کے بعد ہم سادے پانی سے اس کو واش کر لیں گے چلیں جی اس کو پندہ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اب ریڈی کر لیتے ہیں اس کا مسالہ تو کے جی میری نیشن فش فرائے کے لیے ہم میری نیشن مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ایڈ کریں گے ہاف کف میدہ تھری ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیں گے کٹی ہوئی سرخمش ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا سوکا دھنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے سرخمش پاودر اور ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے ہلتی پاودر ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ پاودر آپ سفید مرچ پاودر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے نمک ون بائی فور ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے فود کلر ون ٹیبل سپون از ایک لیسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے سبز مرچوں کا پیسٹ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس یہاں پہ میں نے تین سے چار ادد لیموں کا جوس جو ہے اچھے سے نچوڑ کے وہ ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیں گے املی کا پلپ ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس ایک ادد جائے گا اس پہ اڈا اچھے سے ویسکر کی ہلپ سے ہم نے پیسٹ ریڈی کر لیا ہے جو مچھلی کو مرینیشن کرنا ہے اور اس کی کنسسٹنسی اس طرح سے ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ زیادہ ٹھیک لگے تو تھوڑا سا اس میں پانی ہیڈ کر کے آپ اس کو مکس کرنے مسالہ یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اپ کی طرف اب یہاں پہ فش کو ڈپ کیے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں ایک بڑھ اچھے سے ان کو مسل لیں گے سارے پیسیز کو اور یہ دیکھیں کتنے ساف ستری ہیں جو ہے ہر پیس کتنا ابھی میں نے واش نہیں کیا اور کتنے اچھے سے ساف ہو گیا اب اس کو اس طرح سے ایک بڑھ مسل کے اب یہ والا پانی اس کا جو ہے وہ سٹین کر دیں گے اور اس کو اچھے سے واش کر کے سائٹ پر دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے فش کو واش کرنے کے بعد اچھے سے میں نے درائی کر لیا اب کسی کھلے برطن میں سارے پیسیز کو اس طرح سے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو میرینیشن کا مسالہ لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے مسالہ سارا اس پر ایڈ کر دیا اب میں ون بائی ون کر کے ہر پیس کو اچھے سے کور کر لوں گے مسالے سے ہاتھوں کی مدد سے ہر پیس پر مسالہ اچھے سے اس طرح سے کوٹ کر لیں گے دونوں سائٹ پر مسالے کی آپ نے کوٹنگ کرنی ہے یہ کام ہاتھوں کی مدد سے بہت آسانی سے اور بلکل پرفیکٹ ہوتے ہیں ساری فش کو میں نے اچھے سے میرینیشن کا مسالہ لگا لیا اور یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ لی اس کی ساری سائٹ پر مسالے کا کوٹ جو ہے وہ میں نے کر لیا اب اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور میرینیٹ ہونے کے لیے میں ایک باؤل اس طرح سے لوں گی اور اس کو ایڈ کر کے اس میں کور کر کے میں رکھ دوں گی تاکہ اس میں کوئی پانی وغیرہ نہ پڑی اکسا ہوتا ہے کہ فریج وغیرہ میں اگر رکھی ہو آپ نے اور کور کرنے کے بغیرہ رکھیں تو پانی وغیرہ اس میں ڈل سکتا ہے تو اس طرح سے پوپر طریقے سے کور کر کے رکھ دیں گے اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اب ہم کڑائی میں آئیڈ کر کے چولے پر رکھ دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر تاکہ اچھے سے جو ہے آئل گرم ہو جائے آئل آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ مچھلی کے جو پیسیز ہیں وہ اچھے سے اس میں ڈپ ہو کے اور ساری سائٹ سے ایکوال ہی ان کو جو ہے ہیٹ لگیں اور وہ اچھے سے فرائے ہو جائے آئل اچھے سے گرم ہو گیا اور اس کی پہچاند یہ ہے آپ نے اس طرح سے ہاتھ کو اس کے اوپر اس طرح سے پلیس کر کے دیکھنا ہے اگر تو ہیٹ لگے تو اتنیز کہ یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں مچھلی کی طرف مچھلی کو میرینیٹ کیے ہوئے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے گزر گئے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے اچھے سے مسالہ ورسٹک ہے اب ہم ایک ایک پیس اس طرح سے اٹھائیں گے اور گرم آئل میں اس کو فرائے کرنے کے لئے چھوڑ دے جائیں گے جیسے ہی آپ نے فش کو جو ہے آئل میں ڈالنا ہے آپ نے جو فلیم ہے اس کو بلکل لو کر دینا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم اس طرح سے اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کرتے جانا ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اور آپ سب سے جو مین چیز ہے وہ آپ نے نوٹ کی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ یہ قریب سے دیکھیں تو ذرا بھی کچھ بھی اس کا جو ہے وہ نیچے نہیں لگا یعنی کہ چپکا نہیں ہے برطن کے ساتھ کیوں کیونکہ ایک تو اس کی ڈائریکشن جو ہے بلکل پرفیکٹ میں نے اس طرح سے آپ میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اوئل گرم ہوگا تو بلکل بھی آپ کی جو مچھلی ہے مچھلی کے پیسیز ہے اور جو آپ نے اس کا مرینیشن مسالہ لگایا ہوگا وہ بلکل بھی نہ تو اترے گا اور نہ اس طرح سے برطن میں چکے گا اور لو فلیم کرنے کا یہ مقصد ہے تاکہ یہ اچھے سے بھی اندر سے جو ہے وہ تہنڈر ہو صرف باہر سے اس کا کلر نہ آ جائے فلیم جو ہے اگر زیادہ ہائے ہوگی تو باہر سے یہ فرائے ہو جائے گی لیکن اندر سے کچھی رہ جائے گی فیش کے پیسیز اچھے سے فرائے ہوگی ہیں ون بائی ون کر کے اوئل اس طرح سے نچوڑ کے اچھے سے ان کو ہم لوگ نکال لیں گے اور آپ یہ اس کا یہاں پہ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ بلکل بازار کی طرح اس کی اوپر والی لیئر آئی ہے اسی طرح سے ون بائی ون کر کے سارے پیسیز آپ نے اس طرح سے ڈال دینا ہے اور آپ نے جس سائیڈ پر سکن ہے وہ والی سائیڈ آپ نے اس طرح سے نہیں ڈال دینا ہے بلکہ وہ سائیڈ اس طرح اوپر آنی چاہیے یہ اس کی ٹپ ہے اس سے یہ نیچے نہیں لگے گی اور نہ ہی خراب ہوگی لیکن سارے پیسیز کو آپ نے اس طرح سے گرم گرم آئل میں ڈال دینا ہے بہت ہی مزیدار سی فش ریڈی ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے چارٹ مسالہ سپرنکل کر کے لیمنل چوڑ کے سف کر دیں گے دیکھیں گری کی طرح دانہ دانہ لگ ہے اور کتنی مزیدار مسالے کی تھک لیئر آئی ہے اور یہی ہماری آج کی ریسیپی کی فائنل لک ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں فرنڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ